موسیقی ہم نے آپ کو یہاں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ اب تک ہم نے کیا کیا ہے اور آگے کیا کریں گے سلطان معظم جس شعبی کی طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھیں اس میں کام جاری ہے کیا اور بھی کچھ کرنا رہتا ہے اب ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے پاشا بہت کچھ باقی ہے ابھی قدر کوئی بندرگاہ پر ہم نے پہلے ہی قیامگاہ بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے بلکل سرکی جی کی طرح اب ہمارے لوگ سرکی جی قیامگاہ سے بہت سے جگہ پر جا سکتے ہیں حرم سے سوار ہونے والے مان تک جا سکتے ہیں آسانی سے انشاءاللہ ریلوی لائن مکمل ہونے پر ہم مدینہ منورہ تک بھی جا سکیں گے انشاءاللہ لیکن اتنا کافی نہیں ہے حلش بندرگاہ پر ہمارے بحری جہاز کھڑے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے اسپتالوں میں ہزاروں مریضوں کا بروقت علاج کیا جا رہا ہے بچوں کا اسپتال الگ ہے یتیموں کے لیے دارالامان ہے درست فرمارے ہیں سلطان موظم آپ نے ہمیشہ اس قوم اور ریاست کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے ہم سب اس بات کے گواہ ہیں مثلاً بے قوز میں کاغس کا کارخانہ سلطان موظم آپ نے سنت کے میدان میں ریاست کی ترقی کو اہمیت دیئے ہمائیوں اجائب گھر جو بلکل یہاں موجود ہے کچھ بدقسمت لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ تاریخ کو اہمیت نہیں دیتے وہ سب جھوٹے ہیں بھوتان لگاتے ہیں آپ پر مگر آپ نے اس سب پر توجہ دی صرف اس لیے کیونکہ یہ سب ایک انسانی ورثہ ہے سلطان موظم آپ نے اس کی حفاظت کی آپ نے بے شمار مقاطب کی بنیاد رکھی تاکہ بچے علم کی دولت سے سرطراز ہو سکیں انجینئرنگ کے لیے الہیدہ مکتب بنایا زراعت کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کی علم طب کو بھی فروغ دیا آپ نے سلطان موظم عسکری مقاطب کی بھی بنیاد رکھی آپ نے سلطان موظم استمبول میں اور آپ کے زیر اقتدار تمام زمینوں میں زبان مذہب نسل اور فرقواریت سے قادع نظر آپ نے اتنے کام کیے ہیں کہ جن کی کوئی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی لیکن یہ کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے پاشا حضرات ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جیسے ہم نے حجاز ریلوے اور بغداد ریلوے کی تعمیر کے دوران دشمن کی چالوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی ریاست کی خدمت کی بالکل اسی طرح اپنی خدمت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ مقاطب قیام کرتے رہیں گے فوج کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں گے اپنے شہروں قضبوں میں سڑکوں کے جال بچھاتے رہیں گے اور ان کاموں کے دوران آنے والے دشمنوں کو بھی ٹھکانے لگاتے رہیں گے یہ فرموش مت کیجئے گا اور اسی جوش کے ساتھ اپنے کام کو اس نئے دور میں بھی جاری رکھیے گا چنک قلعے میں ہم نے حمیدی گڑھ کی بنیاد رکھی تھی اسے ہمیں مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیے ہم اناتولیے میں موجود اپنی سب سے طاقتور توپوں اور اسلحے کو چنک قلعے میں بھیجیں گے چنک قلعہ ایک روز ہماری انہی زمینوں کی حفاظت کرے گا اور دشمنوں کو آگے نہیں بڑھنے دے گا انشاءاللہ اللہ نے جب تک ہمیں حمد عطا کی ہے ہم تب تک اپنی ریاست اور اپنی قوم کے لیے کام کرتے رہیں گے اگر قوم کی بھلائی کے لیے ہمیں پہاڑوں کے بیچ سے راستہ بنانا پڑا تو ہم کر گزریں گے رضا الہی کے حصول کے لیے تعدم مرگ جدو جہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ